فقال ابن زیاد کیف رأیتے سنع اللہ بے اخیق و اہل بیتک فقالت ما رأیتو الا جمیلا هاولئے قوم انکتب اللہ علیہم القتل فبرزو الی مزاجعہم وسیجمع اللہ بینک و بینہم فتحاج و تخاصم فانظر لمن الفلج یوم اذن سکلتکا امکا یبن مرجانا ابن زیاد نے جب یہ سوال اٹھایا کہ اے علی کی بیٹی زینب کئی فرائی تھے تم کیسے دیکھتی ہو کہ اللہ نے تمہارے بائی کے ساتھ اور تمہارے اہل بیت کے ساتھ کیا کی ہے یعنی ایک خاتون ہے اور اس کے بائی قربان ہو چکے بیٹے قربان ہو چکے سب کچھ اجڑ چکا اگر کوئی عام خاتون ہے تو وہ کیا اس موقع پہ کہتی ہے سب لٹ گیا برباد ہو گیا جب یہ سوال ابن زیاد نے کہا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا تمہارے بائی کے ساتھ اہل بیت کے ساتھ کیا کیا یعنی کیا مطلب کہ ظالموں کے ہاتھ کو اللہ نے نہیں روکا اور یہ روایات میں ہے کہ اللہ نے اس دن اجازت دے دی ازن دے دیا کہ اب کوئی امان حسین کو اور شہدہ کو شہید کرنا چاہے تو اللہ روکے گا نہیں اسے ٹھیک ہے تو اللہ نے نہیں روکا اور لوگوں کو چھوڑ دیا کہ وہ قتل کرتے رہیں تمہارے بائی کو اہل بیت کو تو یہ اللہ نے جو ایسا کیا ہے تمہاری مدد نہیں کی یہ تم کیسے دیکھتی ہو تو سیدہ نے فرمایا کہ مار آئی تو اللہ جمیلا میں سوائے خوبصورتی کہ کچھ بھی نہیں دیکھتی جو ہوا وہ بڑا خوبصورت ہوا پھر سیدہ نے اس کی وضاحت بھی کی فوراں فرمایا کہ ہاں اولائے قوم یہ جو قوم شہید ہو گئی ہے میرے بائی اور اہل بیت شہید ہو گئے گھر والے یہ تو وہ لوگ تھے کہ کہ اللہ علیہم القتل اللہ نے ان کے اوپر جہاد کو واجب کیا تھا اور یہ لوگ اپنی قبروں کو چلے گئے اپنی جو آرام دیج جگہ تھی وہاں پہ چلے گئے اور ہوگا کہ آپ اب اللہ جو ہے وہ تمہیں اور ان لوگوں کو جمع کرے گا اور توجہ سے پھر کیا ہے احتجاج ہوگا اور توجہ سے پھر دلیل مانگی جائے گی اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا پھر فیصلہ ہوگا پھر فنظر لمن الفلج اس دن پھر تم دیکھنا کہ لمن الفلجو کہ پھر فتح کس کی ہوتی ہے اور کہہ کون کامیاب ہوتا ہے اور پھر فرمائے کہ اس دن جو ہے وہ تمہاری ماں مر جانا کی بیٹے تمہارے غم میں روئے گی آج تو خوش ہو رہے ہو لیکن اس دن کہہ تمہارے غم میں روئے گی یہ وہ چیز ہے جس میں سیدہ نے تمام آنے والے لوگوں کے لئے واضح کر دیا کہ جو کامیابی کا اور ناکامی کا میار ہے وہ یہ دنیا نہیں ہے اصل وہ میار کہہ ہے کہ انسان نے جو دنیا میں کردار ادا کرنا تھا جو اللہ کے احکام کو انجام دینا تھا وہ کتنی حد تک کامیاب ہو سکے انجام دینے میں یعنی قرآن مجید کی واضح آیات ہیں یہ ہمارے سامنے یہ ہے وہ سورہ نور کی باون نمبر آیت ہے جس میں اللہ نے کامیاب لوگوں کے بارے بتایا کہ کامیاب کون ہوتے ہیں فرمایا کہ جو اللہ رسول کی اطاعت کرتا ہے کہ جو اللہ سے درتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے یہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں اسی طریقے سے فرمایا کہ یہ جو فائزون ہوتے ہیں کامیاب ہونے والے یہ سبر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں پھر فرمایا کہ جو سبر کرنے والے ہوتے ہیں جو سبر کرنے والے ہوتے ہیں ان کو عجر تو بغیر حساب کے مل جاتا ہے اور اہل بیعت فرماتے تھے کہ جو سبر ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک مسئیبت پہ سبر کرنا اور ایک سبر کس پہ اوپر کرنا ہوتا ہے گناہ کی اوپر سبر کرنا کہ گناہ سے بچنے کے لیے خود کو کیا کرنا وہ چیز ناپسند ہو بڑی مشکل ہو رہی ہو انسان خود کو کنٹرول میں رکھے تو یہ جتنے بھی انسان کی اوپر مصیبتیں آتی ہیں دنیا میں یہ مصیبتیں ایسی ہیں کہ اگر آپ احادیث کے باب کھولیں مثلا الکافی میں آپ دوسری جلد میں کتاب ایمان والکفر چلے جائیں تو وہاں پر بقیدہ باب ہیں کہ مومن کو آزمیش اللہ مومن کو بڑی شدید آزمیش دیتا ہے کہ جتنا جتنا انسان کے ایمان بڑھتا ہے اتنی اس کی آزمیش بڑھتی ہے مثلا تی چار آزمیشوں کو تو ذکر کیا کہ یہ جو بھی مومن بنے گا اس کے ساتھ آزمیشی ہوں گی اس کے ساتھ حسد کرنے والا مومن بھی ہوگا ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں گے کہ ہر کوئی میرا فین ہوگا نہیں بہت سارا لوگ آپ کو برا بلہ کہنے والے ہوں گے دشمن ہوں گے منافق ہوں گے جو آپ کے خلاف ہوں گے آپ کہیں گے میں نے تو کس ایک نہیں بگاڑا لوگ کیوں خلاف ہے نہیں یہ آزمیش ہے فرمایا کہ ایک ایسا پڑوسی بات کا ملے گا جو عذیت دینے والا ہوگا یعنی کوئی نہ کوئی آزمیش رہے گی اسی طریقے سے الکافی کے اس کے بعد کا باپ کہے باپ فقراء المسلمین جو انسان کے پاس فقر آتا ہے پیسہ نہیں ہوتا ان کے اوپر بیان کیا کہ وہ صحابی نے کہا کہ بازار جاتا ہوں پھلوں کو دیکھتا ہوں پیسہ نہیں ہوتا تو امام نے فرمایا کہ کیا کرتے ہو وہ کہتا ہے خرید تو نہیں سکتا میں صبر کرتا ہوں تو امام نے فرمایا جو تم صبر کرتے ہو تمہاری نگاہ جس جس پھل پہ پڑتی ہے وہ ہر پھل کے بدلے میں اللہ تمہارے لئے ایک نیکی لکھ دیتا ہے درجہ بلند کر دیتا ہے اور اسی طریقے سے فرمایا تھا کہ جو اپنی غربت پہ اور فقر پہ صبر کرے اور راضی ہو تو اس کا پورا دن جو ہے وہ روزے کی حالت میں لکھا جاتا ہے اور پوری رات کے ہے وہ قیام کی حالت میں لکھی جاتی ہے قیامت کے دن جب جائے گا اتنا بڑا اسے عجر ملے گا تو اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا کہ جب قیامت کے دن سب لوگوں کے عمال کو لائے جائے گا تو وہاں پہ میزان لگایا جائے گا میزان میں سب کو عمال کو رکھ کے تولا جائے گا پھر ان کو کیا ہے ان کے عجر ملے گا لیکن جب یہ مسئبت والے لوگ آئیں گے جن کو دنیا میں مسئبت ہے چاہے وہ بدن میں آئی یعنی مریض تھے بیمار تھے مال میں آئی ٹھیک ہے لوگوں کا رویہ ان سے ساتھ ٹھیک نہیں تھا جب یہ آئیں گے تو ان کے لئے میزان نہیں لگایا جائے گا ان کو بغیر حساب کے کہہ ہے جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور پھر اللہ کے رسول نے یہی آیت پڑھی تھی قرآن مجید کی تو کہنے کا مطلب کہہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ایک جو مومن ہے وہ بلکل ٹھیک تھاک رہے گا نہ اسے بیماری لگے گی نہ پیسے کا نقصان ہوگا نہ اولاد کے بارے میں کوئی فکر ہوگی ایسا نہیں ہے ہم کہتے نہیں ہے کہ سونے کے چمچ لے کے پیدا ہوگا کوئی ٹینشن اسے نہیں دنیا ہے مومن کے لئے اور مزید ٹینشنیں اس کے لئے ہوں گی اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ اللہ نے بہت سارے درجات ایسے رکھی ہوئے ہیں کہ ان درجات تک انسان تب تک نہیں پہنچ سکتا جب تک انسان کہہ سبر نہ کرے سبر کرے گا تو اس درجے تک پہنچے گا اور یہ دنیا ساری کے ساری کیا امتحان کا ہے اب سعیدہ زینب صلی اللہ علیہ کے اس جملے کو سمجھنے کے لئے ہم ایک چھوٹی سی مثال لیتے ہیں اور اس سے کہہ یہ چیز واضح ہوگی یعنی ایک کمرہ جماعت ہے اس کمرہ جماعت میں دو یا تین گھنٹے ہم نے کہہ رہنا ہے اور وہاں پہ کیا ہو رہا ہے پیپر ہو رہا ہے ہمارا ٹھیک ہے ہم سب نے کہہ پیپر رکھنا ہے دو تین گھنٹے پیپر لکھنا ہے تو اس میں دو بند ہیں ایک بندے کو وہاں پہ بٹھایا گیا اس کو جوس دیا گیا کھانے پینے کی چیز دیا گیا بڑی اچھی چیزیں دی گئیں پیپر اس سے حال نہیں ہوا ٹھیک ہے پیپر اسے نہیں آتا تھا دوسرا بند ہے اس کو جوس پہرہ نہیں دیا گیا کچھ بھی کرسی بھی نہیں دی گی بس نیچے بیٹھا وہ لیکن پیپر اسے فول آتا تھا اس نے بلکل صحیح پیپر کیا کوئی سوال نہیں بولا بلکل سو فیصد ہینڈڈ پرسنٹ سوال صحیح لکھ گیا جب یہ دو بندے باہر نکلیں گے اور سوال ہوگا ہاں بھی بتائیں اس سے کہیں گے جس کو نیچے بٹھائے کوئی ہاں بھی بتاؤ تمہارے ساتھ کیسا سلوک ہوا وہ کہ گا الحمدللہ یہ بڑا زبردست کی سو فیصد پیپر کر کے آئے اور کامیاب ہوں گے اور جس کو جوس وغیرہ ساری سہولتیں وغیرہ ملیں وہ بیچارہ پریشان ہوگا وہ مل تو سب گیا ہے اب ریزلٹ تو خراب آئے گا فیل ہو جائیں گے تو یہی دنیا کے نظام تھا کہ ابن زیاد یزید یہ سارے لوگ ان کی بھی ایک آزمیش تھی اس میں انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی تھی دنیا کو چھوڑنا تھا خواہش نفس کو قربانت کرنا تھا وہ لوگ یہ صحیح طریقے سے نہیں کر سکے جبکہ جو اہل بیت علیہ السلام تھے انہوں نے اتنی مشکل حالات میں بھی مصیبت کے حالات میں بھی امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑا اللہ کی اطاعت کے اوپر باقی رہے اور شہید ہو گئے آخر تک تو جب یہی سوال ابن زیاد نے رکھا جنابی سیدہ کے سامنے کہ اب بتاؤ کہ کون کامیاب ہوا اور اللہ نے کیا سلوک کیا تمہارے اوپر تو فورا سیدہ نے جواب دیا کہ وہ مار رائی توجلہ جمیلہ کہ مجھے تو فقط خوبصورت چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ ہمیں جو امتحان دیا گیا تھا الحمدللہ ہم سو فیٹ سے کامیاب ہوئے لہذا سیدہ کا جو خطبہ ہے وہ اللہ کی حمد و سنا سے شروع ہوتا ہے ایک شکوہ آپ کو کیا نظر نہیں آئے گا اللہ کی حمد و سنا مکمل تعریف وجہ تعریف بنتی بھی ہے کہ اتنے مشکل حالات میں اللہ نے توفیق دی کہ یہ جو ہے وہ اس امتحان میں کامیاب ہوئے اپنے حدف کو باقی رکھا اللہ کی اطاعت کر لی اور قیامت کے دن ان لوگوں میں سے شمار ہو گئے کہ اِنَّمَ يُوَفَّ سَابِرُونَ بِغَیرِ حِسَابِن کہ نہ اب ان کے لیے میزان لگے گا نہ ان کے لیے نامِ عمال کھولا جائے گا ڈائریکٹ ان کو جنت میں بھی دیا جائے گا تو اس سے بڑی خوبصورتی کیا ہے کہ ان کو اللہ نے آزمیش میں ڈالا اور آزمیش کے بعد اللہ نے اتنی ان کو توفیق دی کہ یہ مکمل اس میں کامیاب ہوئے اور کامیاب بھی ایسے ہوئے کہ اب کوئی ٹینشن نہیں ہے پوری زندگی سمل گئے ہی پوری حالات کیا ہے وہ اس کے مناسب ہو گئے اور بغیر حساب کے کیا جنت میں جنہیں اس سے بڑی خوبصورتی کیا ہے یہ خوبصورتی اگر ایک انسان کو مل جائے تو اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ٹینشن ہے تو ویسے بھی رہتی ہیں اللہ اس کو مزید ٹینشن دے مزید مصیبت دے پریشانی دے اور اس سے پھر اللہ اس کو نکالے بھی سائی کامیاب بھی کرے اور انسان ہینڈڈ پرسن اس پر نمبر دے لگو اس سے بڑھ کے خوبصورتی کیا ہو سکتی ہے کہ انسان بغیر حساب کے کیا ہے جنت میں داخل ہو جائے اور یہ قرآن مجید کی آیت ہے کوئی ضعیف روایت وغیرہ نہیں ہے کہ بغیر حساب کے بغیر پوچھے جائے وہ کسی کو جنت میں ڈال دینا اس سے بڑی خوبصورتی ہے اور بڑا یعنی آپ کہیں کہ بڑی لاتری کیا ہو سکتی ہے تو یہی وہ جملہ تھا کہ جو ابن زیاد کے سامنے سیدہ نے بیان کر کے واضح کر دیا کہ یہ دنیا جو ہے وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس دنیا میں آپ کو اور ہم سب کو اپنا کردار پیش کرنا ہے مشکل سے مشکل حالات میں اور جتنا مشکل پیپر ہوگا جتنا مشکل امتحان ہوگا اس میں اگر وہ اچھے طریقے سے کامیاب ہوگا تو اس سے بڑھ کے کوئی خوبصورتی نہیں ہے اس سے بڑھ کے کوئی جمال نہیں ہے وصل اللہ علیہ محمد وآلہ اجمعین